بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئرز یہ ہمارے ساتھ تیکس بک آب کیمیسٹری پور گریڈ ٹین کے پیکی گورمنٹ کا جو بک ہے کیمیسٹری کا یعنی کیمیسٹری کا جو بک ہے پھیند کا اچھا ہم اس طرح ریڈنگ کریں گے اور اس کا مطلب سمجھائیں گے اس میں بعض ترم ایسے ہیں کہ سٹوڈنگ کو کنفیوجن ہوتا ہے اکثر ویڈیو لکچر میں جو ہم کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے ویڈیو لکچر میں اکثر ترمز رہ جاتے ہیں وہ ایکسپلین نہیں ہو جاتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کلاس ٹین اور نائن کی سٹوڈنگز ہیں اکثر انگلیش ویک ہوتی ہیں اور جملے کا جو مقصد ہیں سینٹینس کا جو مطلب ہیں وہ سمجھ بھی نہیں آتا تو ادھر ہم یہ کام کریں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس کو ہم سمجھائیں گے اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے بک کو ہم ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ یونٹ نمبر نائن ہے آپ سوچیں گے کہ ایک کیوں نہیں لکھا ایک اس لیے نہیں لکھا گیا ہے کہ جو میٹرک کا جو کورس ہے یعنی میٹرک دو پارٹ پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک نائن اور دوسرا ٹین تو نائن میں ہم نے ایٹ چپٹر پڑے ہیں اور جو ٹین ہے یہ میٹرک کا وہی نائن کا وہ کیا ہے کنٹینویشن ہے وہی کنٹینیو ہوتا ہے تو ایٹ چپٹر ادھر پڑے ادھر ہی نائن چپٹر ہے ٹھیک ہے کیمیکل ایکویلیبریم اس چپٹر کا نام ہے اب یہ تینوں کا کیا مطلب ٹیچنگ پیریئیڈ اسیسمنٹ پیریئیڈ اور ویٹیج ٹیچنگ پیریئیڈ یہ چپٹر ہتم کرنے کیلئے کتنی پیریئیڈ درکار ہیں تو اس کو ہتم کرنے کیلئے اساتیزہ کے ساتھ ہوتے ہیں سٹوڈن کے ساتھ ایٹ پیریئیڈ اور اسیسمنٹ جانج پڑتا ہے ٹیسٹ ٹیچنگ پیریئیڈ ٹھیک ہے سٹوڈن کا جو جانج پڑتال ہوتا ہے اس میں اس کیلئے تین پیریئیڈ تین پیریئیڈ اس کیلئے ہے اور ایگزیم میں جو اس کا پرسنٹیج آئے گا ویٹیج آئے گا یعنی دس پرسنٹ جو کویسچن ہیں ایم سی کیوز ہیں کویسچن ہے شورٹ کویسچن لونگ کویسچن وہ اس چپٹر سے اٹھائے جائیں گے یعنی پوری بک میں اس چپٹر کے جو ویٹیج ہیں جو پرسنٹیج ہیں وہ دس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے انٹروڈکشن مین تاروخ کہتے ہیں جب لیکویڈ وارٹر ایک کلوز کنٹینر میں رکھ دیا جاتا ہے کب ایک کانسٹنٹ ٹمپریچر یعنی جیسے ٹمپریچر پر جس میں چینج نہ آتا ہو کانسٹنٹ ٹمپریچر پہ ٹمپریچر میں چینج نہ آتا ہو پھر کیا ہوتا ہے پارٹ آب دا لیکویڈ ایوپوریٹس تو لیکویڈ کا جو کچھ پارٹ ہیں وہ ایوپوریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایوپوریٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ایوپوریشن وہ عمل ہے کہ جس میں لیکویڈ سے لیکویڈ سٹیٹ ہو وہ گیشیس ٹیٹ میں تبدیل ہوتا ہے لیکویڈ گیشیس میں تبدیل ہوتا ہے اور ایوپوریشن اکر ایوری ٹمپریچر ایوپوریشن ہر ٹمپریچر پہ ہوتا ہے یعنی ہر ٹمپریچر پہ کوئی لیکوڈ ایوپوریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایوپوریشن سٹارٹ ہوتا ہے اس وارٹ بگین ٹو ایوپوریٹ جب پانی ایوپوریشن سٹارٹ کرتا ہے ایت دا سیم ٹائم اسی اسنا اسی وقت سم اپ دا ویپرز آلسو بگین ٹو کنڈینس کچھ جو ویپر بن چکے ہیں وہ باہر جو کنٹینر ہے کنٹینر کی انسائیڈ جو اوپر کا حصہ ہے وہ تو باہر سے سرد ہوتا ہے تو اوہر کنڈینس ہونا شروع کرتے ہیں یعنی ایوپوریشن سٹارٹ ہوتا ہے پہلے جو مالیکل ایوپوریٹ ہوتے ہیں وہ اوپر جمع ہونا شروع ہوتے ہیں کنڈینس ہو کے اگرچہ ایوپوریشن کا جو ریٹ ہے ریٹ مینز سپیڈ ہے سپیڈ اوپ ایوپوریشن ایوپوریشن کا جو سپیڈ ہے ریٹ ہے وہ سٹارٹ میں زیادہ ہوتا ہے is more than the rate of condensation کس چیز سے کنڈینسیشن سے کنڈینسیشن مین کنورجن اوپ گیس انٹو لیکویٹ بیک ٹو لیکویٹ ٹھیک ہے شروع میں کم مالیکل ایوپوریٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے کنڈینسیشن زیادہ نہیں ہوتا زیادہ کیا ہوتا ہے اوپوریشن یادہ ہوتا ہے is the time passes جیسا ہی جو ہی وقت گزرتا ہے it becomes equal to the rate of condensation یہ جو rate of اوپوریشن ہے یہ کنڈینسیشن کے برابر ہوتا ہے when this happens جب یہ ہوتا ہے یعنی rate of اوپوریشن become equal to the rate of condensation we may say that the liquid liquid and vapors are in the state of equilibrium تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو liquid اور vapors ہیں یہ آپس میں ایکویلیبریم میں ہوتے ہیں ایکویلیبریم میں اس لئے ہوتے ہیں کہ نہ جب ایکویلیبریم پہنچتا ہے تو نہ liquid کا جو کامونڈ ہیں اس میں چینج جاتا ہے اور نہ اوپر اور نہ اوپر جو اور نہ اوپر جو کیا بنے ہیں اوپر جو وپرز بنے ہیں اس میں چینج آتا ہے اور اس ایک کنڈیشن جس میں جس میں کوئی چینج نہیں آتا net چینج نہیں آتا concentration میں چینج نہیں آتا اس state کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکویلیبریم اس سے ہم ضائع کر سکتے ہیں water ہے ایک کنٹینر میں ٹھیک ہے liquid state میں ہے اسی کنٹینر میں اسی کنٹینر بد کنٹینر پر ایسا پر آپ اس کو کنٹینر سمجھ لیے تو یہ کنٹینر سے یہ ایک ایرو ہے سنگل ایرو تو اس یہ ایوپریشن شو کرتا ہے یعنی water liquid state میں ہے یہ geesia state میں وپرز میں چینج ہو رہے ہیں ایوپریشن اس پروسیس کا نام جب وپر بنتے ہیں تو یہ big liquid آتے ہیں اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں condensation اور یہ دونوں ایرو شو کرتے ہیں کہ یہ دونوں پروسیس in the same time یعنی جو time ہے اس پہ شروع ہے بن نہیں ہو چکے ہیں لیکن جتنی water کی molecule جو liquid میں ہیں وہ convert ہو رہے ہیں وپرز میں اتنی ہی وپرز کی molecule دوبارہ liquid state میں convert ہوتے ہیں at the same time یعنی rate برابر ہوتا ہے آگے پڑھتے کیا ہوتا ہے یہ دوبارہ 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 شوز دی ایکویلیبریم state یہ جو دوبارہ ہے سنگل ہیٹ ایک طرف سنگل ہیٹ دوسری طرف دوبارہ دوبارہ ہو یہ کیمیسٹری میں ہمارے ساتھ ایکویلیبریم شو کرتے ہیں بود دا پاروارڈ ان ریورس پروسز آر اکرینگ اٹھ دا سیم ریٹ جو دونوں پروسز ہیں دونوں پروسز یعنی پاروارڈ پروسز جس میں واتر liquid state میں ہے وہ وپرز میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ریورس پروسز جس میں وپرز دوبارہ liquid میں تبدیل ہو رہے ہیں آر اکرینگ ہو رہے ہیں اٹھ دا سیم سے گیس میں تبدیل ہو رہے ہیں اسی سیکنڈ میں دس مالیکیول ویپر کے گیسیس کے وہ liquid میں تبدیل ہو رہے ہیں اس سے مراد ہے سیم رہے ہیں دیو ٹو اکویلیبریم اکویلیبریم کی وجہ سے دا کنسنٹریشن آف واتر ان ویپرز بیکم کونسٹین بہت ہی اہم بات کنسنٹریشن مین مقدار انگلیش میں کنسنٹریشن توجہ کو بھی کہتے توجہ لیکن کیمیسٹری اور پیزکس میں کنسنٹریشن سے مراد مقدار ہوتا ہے امانٹ آف سالوٹ امانٹ آف میٹر کنسنٹریشن یعنی جو پانی کا کنسنٹریشن ہے لیکویڈ سٹیٹ میں اور ویپر کا کنسنٹریشن ہوتا ہے آفٹر اکویلیبریم اکویلیبریم جب پونچتا ہے ان ڈاز نوٹ چینج ویڈ ٹائم ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہوتا کیونکہ جتنے ملیکیول میں بتا ہے نا ویپرز میں تبدیل ہوتے اتنی ہی لیکویڈ میں تبدیل ہوتے ہیں جب تک ٹمپریچر کو آپ نہیں بگاڑ تے ٹمپریچر کونسٹن ہوتا ہے تمپریچر کو اپنی نہیں چیڑنا اگر جو اریکشن یا پروسز ہیں اس کے اگر کنڈیشن حالت باہر جو حالت ہیں پریشر ہیں تمپریچر ہیں والیوم ہیں جو بھی ہے یہ چینج کروگے اچینج انہ سسٹم میں بھی ابزرد سسٹم میں چینج اکر ہو سکتا ہے سسٹم کیا ہے ایس تنگ انڈر ابزرویشن یعنی اس ایکسپریمنٹ میں ہمارے ساتھ سسٹم پانی ہے پانی ہم ابزرو کر رہے ہیں اور جس جس کو اب ابزرو کر رہے ہو وہی ہمارے ساتھ سسٹم ہے اگر یہ پانی کلوز کنٹینر میں ہو تو یہ کلوز سسٹم ہے اگر یہ اوپن میں ہو تو یہ اوپن کنٹینر ہے اور ایسے کنٹینر میں ہو کہ جس میں نہ انرجی باہر جا سکتی ہو اور نہ میٹر باہر جا سکتا ہو تو ایسے سسٹم کو ہم کہتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم میری رییکشن پروسید ٹو ایکسٹینٹ 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 سٹاپ بہت سے رییکشن ایسے ہوتے ہیں جو پروسید کرتے ہیں کچھ حد تک پروسید آگے جاتے ہیں اور پھر ظاہر طور پر سٹاپ ہوتے ہیں آپ کو بظاہر آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سٹاپ ہوں گیا جو جو رییکٹینٹ ہوتے رییکشن کے لیپ سیڈ ہم لکھتے ہیں جو سٹارٹ میں ہم لے لیتے ہیں وہ کمپلیٹلی استعمال نہیں ہوتے کنزیون مین استعمال کمپلیٹلی استعمال نہیں ہوتے بجائے ہم کیا ایکویلیبریم مکسٹر حاصل کرتے ایکویلیبریم مکسٹر مین جس میں رییکٹینٹ بھی دوسری طرف ویپرز ایکویلیبریم کے بعد کوئی چینج نہیں آتا تو اس کو ہم کہہ دیں ایکویلیبریم مکسٹر یعنی رییکٹینٹ پروڈکٹ دونوں کا مکسٹر جب ایکویلیبریم کے بعد ہو یا ایکویلیبریم پر ہو تو ایسے کو ہم کہتے ایکویلیبریم مکسٹر کنٹیننگ بود رییکٹینٹ پروڈکٹ ایکویلیبریم مکسٹر میں دونوں ہوتے رییکٹینٹ بھی ہوتے پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں جب ایکویلیبریم ایسی مرحالے تک پہنچ جاتا ہے ایکویلیبریم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایکویلیبریم کو حاصل کیا ایکویلیبریم کو ہیسے طور پر آپ کو دکھائے دیتا کیسے اور کیوں ایک سسٹم ایکویلیبریم اچھیو کرتا ہے ایکویلیبریم پہ پہنچ جاتا ہے اور ایکویلیبریم کے ہم کاریکٹریسٹک پڑیں گے خصوصیات پڑیں گے ایکویلیبریم کے کیا کیا کاریکٹریسٹک ہے میکروسکوپک کاریکٹریسٹک ظاہری یعنی جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ کیا کاریکٹریسٹک ہو سکتے ہیں میکروسکوپک کاریکٹریسٹک جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ایکویلیبریم کے خصوصیات ہم پڑیں گے what happens to a system at equilibrium when change is imposed on the system اگر ایکویلیبریم پہ باہر سے change imposed کر دی گئے باہر سے system پہ changes لگائے گئے لاغو ہو گئے system کو آپ نے change کیا system پہ جو باہر condition ہے ہوتا ہے یہ بھی آپ چپٹر میں پڑھو گے in particular خاص طور پر we will discuss how to calculate the concentration of the reactant in product present for a given system at equilibrium ہم discuss کریں گے کی کس طرح concentration reactant or product equilibrium جو میکچر ہوتا ہے equilibrium system پہ جتنے reactant ہے جتنے product ہے ان کا amount کتنا ہے یہ ہم کھلکولیٹ کس طرح کریں گے اس چپٹر میں discuss کریں گے یہ بعد میں آ رہا ہے پورا چپٹر ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں پورا چپٹر کیجئے اٹگ اٹگ اوپ وار اٹگ اوپ وار کہتے ہیں رسکشی کو تگ اوپ وار رسکشی between two teams دو ٹیموں کے درمین رسکشی آپ imagine کریں رسی حرکت نہیں کر رہی ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ٹیموں میں کوئی ٹیم پول نہیں کر رہا نہیں کیونکہ تین بند ایک طرف تین بند دوسری طرف اور یہ تین تین بند کے جو پور سے یہ برابر ہوتا ہے اور رسی کو اس طرح مخصوص ہوتا ہے کہ رسی کو کوئی بھی نہیں کھینچ رہا ان پکٹ بوت ٹیم پولنگ در حقیقت دونوں ٹیمیں کھینچ رہے ہیں بٹ پور پورس اگزرٹڈ بائی دیم is ایکوال این اپوزٹ دونوں جو پورس اگزرٹ کر رہے ہیں وہ برابر اور مخالف ہے مخالف سمت میں ہے مخالف سمت میں ہے سو دے آر کمپلیٹ بیلینس یہ کیا ہے کمپلیٹ لی بیلینس ہے بیلینس مین ایک طرف کے پورس دوسری طرف یعنی دونوں ٹی میں کینچ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ پورس برابر ہے رسی مون نہیں اس طرح ریکشن میں پاروٹ بکور دونوں ہوتے ہیں ریکشن سے ریکٹنٹ سے پرادکٹ بن رہے ہیں لیکن ریکشن کا جو مکسچر ہے جو رسی کا مثال ہے ریکشن کا جو مکسچر ہے اپیرینٹلی وہ آپ کو ظاہری طور پر چینج اس میں نظر نہیں آتا آج کے لئے اتنے ہی اگلے لیکچر میں ملیں گے تینک یو پور وچنگ السلام علیکم